دوستو میں پروفیسر نیبل گپتہ آج بدوار جون ساتھ دوہزار اٹھا رکھوں آپ سبی کا دہی دل سے شکریہ ادھا کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ جڑے ہیں آج کی بات ہم کریں گے اس پہلو کو نظر میں رکھتے ہوئے کہ ہندوستان کا جو آئین ہے سمیدھان ہے کونسٹیٹیوشن ہے یہ ہر وقتی کے لیے ہر ناغرک کے لیے آج کی پرستیتیوں میں جاننا کیوں جروری ہے اس کی وجہ کیا آنپڑی ہے اس کا یہ بہت بڑا کارن ہے کہ ہم لوگوں کے مند میں یہ دھارنا بھرتی گئی ہے کہ چناؤں پرکریہ لوگتانترک ویوستہ کو بنانے اور چلانے کیلئے ایک سادھن ماتر ہی نہیں ہے بلکہ یہی لوگتانتر ہے جب تک اس دیش کے ناغرک اس بات کو اپنے سمیدھان کو سمجھ کر بڑھ کر نہیں سمجھیں گے کہ چناؤں پرکریہ لوگتانترک ویوستہ کا ایک ماتر چھوٹا سا حصہ ہے تب تک ہم اس دیش میں لوگتانتر نہ تو اسطحفت ہوتے ہوئے دیکھ بائیں گے اور نہ ہی مجبوری میں کہنا پڑتا ہے کہ لوگتانتر کا صحیح صوروپ آج اس دیش میں اپلبد ہے ایسا کیوں ہوا اس کی بیج کہاں پڑے کیا سمجھان نرماتاؤں کے مند میں اس بات کا بھائی تھا سمجھان میں ایسی کیا کیا پرابدھان ہے جو ہمیں اس بات کو پلنستھاپت کرنے کی شکتی دیتے ہیں اس لیے اس دیش اس کنراج کے پرتیک ناگریب کا یہ دھرم بنتا ہے کہ وہاں اپنے سمجھان کو سمجھے اور لوگتانتر پرکریاؤں کے جریے اس بیوستہ کو پرنستھاپت کرنے میں اپنی آہتی دے بھیمراو امپیڑ کر جو کی سمجھان نرماتری صبح کی چیئرمن تھی انہوں نے اپنے پچیس نومبر سن انیس سو انینچاس کی آخری بھاشن میں جس کے اوپرانت سمجھان سبھا کے لگبک تین سو میمبرانوں نے بھارت دیش کے پرپتر سمجھان کو سویکار کیا اپنے دسکت کی اور جس کے اوپر اس گھنڈ راجی کی امارت کھڑی ہے کچھ شنکائیں ویکت کی دی وہ شنکائیں میں اگلے اپیسوڈ میں آپ کو ان کے بھاشن سہت انیلائز کر کے سمجھاؤں گا تب تک کی لیے آپ کی اس سبھانے جننے کے لیے بہت بہت دھنیواد جائے ہند شبک ہے